جس کتے نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تھا جس پاکھنڈی نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کیا تھا تقریباً 20 سے 25 دن ہو چلے ہیں لیکن ابھی تک اس کتے کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دوستو کہ کل ممبئی کی سرزمی پہ امتیاز جلیل صاحب نے اتنا بڑا پروٹسٹ نکالا اس گستاخے نبی کے خلاف کے دنیا دیکھتے رہ گئی یار جب میری نظر کے سامنے سے ممبئی کی سرزمی پہ جب پروٹسٹ میں نے دیکھا تو یقین جانے یار میرا دل خسی سے جھوم اٹھا کہ تمام آسکان رسول کس طریقے سے امتیاز جلیل صاحب کے ساتھ میں اس کستاخے نبی کے خلاف پر درشن نکالے ہوئے ہیں سیلوٹ ہے تمام مسلمانوں کو میری جانب سے کہ انہوں نے اتنا بڑا کرنامے کو انجام دیا ہے دوستو پوری دنیا دیکھتے رہ گئی کیا ممبئی کی سرزمی پہ اتنا بڑا پروٹسٹ ایک اتحاسک ریلی ابھی تک کے نکالی گئی ہے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں دوستو کہ آپ لوگ بھی جتنا زیادہ ہو سکے اس پاکھنڈی کے خلاف زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں ایک مسلمان ہر کچھ برداست کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کبھی بھی برداست نہیں کر سکتا ہے اس پاکھنڈی کو اس رامگیری مہراج کو ایسی سزا ملنی چاہیے ایسی سزا ملنی چاہیے جو دنیا دیکھے عبرت ہو دنیا والوں کے لیے کہ یہ شخص کسی اور کشان میں گستاخی نہیں کیا تھا بلکہ مسلمانوں کے پیغمبر ہمارے آقا کشان میں گستاخی کیا تھا اس لیے اس کو ایسی سزا ملی ہے اس کو موت کی سزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ سے کوئی بھی کسی کی ضرورت نہ ہو کہ ہمارے آقا کی شان میں بھونک کر کے چلے جائے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کر کے چلے جائے کسی کی ضرورت نہ ہو یہ اس شخص کو اس کتے کو بلکل ایسی سزا ملنی چاہیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے دوستو کہ آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ اس کتے کے خلاف آواز اٹھائے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس جتنی بڑی ریلی نکالی گئی تھی اس کے خلاف نا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے گرفتاری ضرور ہوگی اور دوستو مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے بھی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں مفتی سلمان ازہری صاحب کے کیس کے تعلق سے دوستو ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نکل کر نہیں آیا ہے کہ ان کو کب جل سے باہر نکالا جائے گا مفتی صاحب کب جل سے باہر آئے گا ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو دوستو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے دوستو مفتی صاحب کے لیے بھی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں مفتی صاحب کے لیے بھی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا فرمائیں میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت مفتی سلمان ازہری صاحب کو جل سے جل رہائی عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین دوستو آپ لوگ بھی کومنٹ سیکسن میں آمین ضرور لکھ کر کے جائیں دوستو پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک السلام علیکم اللہ حافظ